اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید سعودی آمن العام کی وارننگ ویزٹ ویزا پر حج اور عید میں عمرہ پرمٹ جو عید میں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور دیکھیں اس کے علاوہ پارکوں کو نقصان یعنی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر جرمانہ ہوگا کتنا ہوگا اس حوالے سے اہم خبریں آپ سب کے ساتھ سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بینا ٹیم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانے پہلا خبر جو ہے وہ سعودی آمن العام کی جانب سے ہے انہوں نے وارننگ جاری کیا ہے تمام تر کو اور کہا ہے کہ بیکاریوں کو جو ہے وہ بیک نہ دیا جائے لکھا گیا ہے کہ بیکاریوں کی مدد کرنے سے ان کی غیر قانونی کاروبار کو جاری رکھنے اور پہلانے میں ان کو مدد ملتی ہے اس لیے ان کو بیک نہ دیا جائے سعودی آمن العام نے مکہ مکرمہ اور ریا شہر کے لیے نائن ڈبل ون اور باقی شہروں کے لیے ترپل نائن جو ہے وہ کال کی نمبر بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کو کہی پر بھی ایسے بیکاری دیکھیں تو ان کی جو شکایت ہے وہ آپ ان نمبروں پر کال کر کے درج کرا سکتے ہیں تو یہ سعودی آمن العام کی جانب سے وارننگ تھی ان کی بھی بات صحیح ہے بھائی آج کل سعودیہ میں جو بیکاریوں کے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گروپ نکلے ہیں انہوں نے اپنا یہ بزنس بنایا ہوا ہے بارحال ہم لوگوں کی دل بہت نازک ہوتے ہیں اس وجہ سے جہاں کئی پر بھی بیکاری وغیرہ دیکھتے ہیں تو بھائی برداشت نہیں کر پاتے ان کی وہ غریبی وغیرہ تو دے ہی دیتے ہیں لیکن آپ لوگ احتیاط کریں سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ نہیں دینا چاہیے تو ایک خبر یہ تھی بڑھتے ہیں دوسرے خبر کی جانب دوسرا خبر جو ہے وہ عید الفطر میں عمرہ پرمٹ کے حوالے سے ہے سعودی وزارت الحجر عمرہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ نسک ایپ کے ذریعے شاوال کی عمرہ پرمٹ کی اجراح کی جو سہولت ہے وہ پر اہم کر دی گئی ہے یعنی جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کا تو پرمٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن شاوال کی مہینے کا جو پرمٹ ہے اس کی سہولت جو ہے ایپ پر اہم کر دی گئی ہے اگر آپ عید الفطر میں جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت سے لوگ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کی عید میں چھٹی ہوتی ہے اس لیے وہ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی لیے بہترین موقع ہے کہ ایک ہی تاریخ کو انشان اللہ عید ہوگا اور باویس تاریخ کا جو پرمٹ ہے وہ نسک ایپ پر مل رہا ہے باویس یا پھر تیس یا پھر چوبیس یا عید کی دوسرے تیسرے اور چوتھے دن کا آپ جو پرمٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی ارادہ ہے عید میں عمرہ ادا کرنے کی تو جلد آجلد نسک ایپ کے ذریعے ابھی سے ہی اپنا پرمٹ بک کرائی کیونکہ بعد میں آپ کو جو پرمٹ ہے وہ نہیں ملے گا اگر آپ اپنے گاڑی سے جا رہے ہیں تو ابھی سے لازمی بک کرائی بعد از اگر آپ بس سے جاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پھر بس والا ہی آپ کو جو پرمٹ ہے وہ جاری کرا کے دے گا تو ایک خبر یہ عمرہ پرمٹ کے حوالے سے تھی بڑھتے ہیں تیسرے خبر کی جانب تیسرا خبر بھی وزارت الحجر عمرہ کی جانب سے ہے وزارت ویزا کولے کے وزارت الحجر عمرہ نے اپنے اپیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کہا ہے کہ وزارت ویزا پر جو حج ہے وہ آدھا نہیں کیا جا سکتا وزارت ویزے کی جو مدت ہے وہ نبے دن ہوتی ہے اور نبے دن جو ہے پورے ہونے سے قبول ہی آپ کو ملک چھوڑ جانا چاہیے تو یہ وزارت الحجر عمرہ کی جانب سے خبر تھی وزارت ویزا پر جتنے بھی اپراد ہے اگر وہ حج ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور پکڑے جائیں گے تو پھر ان کے پنگرز ہوں گے اور پھر بھی جو ہے وہ بلیک لسٹ ہوں گے اس لیے وزارت ویزا پر حج ادا کرنے کی کوشش نہ کرے تو ایک خبر یہ تھی بڑھتے ہیں اگلے اور آخری خبر کی جانب جو کہ سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے ہے یہاں پر اردو نیوز نے بھی حوالت دیا ہے اوکاز اخبار کا اور اکاز اخبار نے جو ہے یہاں پر سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے مکمل یہ کہا ہے کہ سعودی عرب میں پارک ہو گئی یا پھر روڈ ہو گئی جس کی اوپر پودے یا پھر پیڑ وغیرہ لگائے گئی ہے یعنی سعودی عرب میں جتنے بھی سرکاری املاک ہے اس کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس چیز پر جرمانہ ہے ایک ہزار ریال جرمانہ ہے جرمانہ شوٹ کٹ میں بتا دو دراصل اس چیزوں پر ہے اگر آپ پارک وغیرہ جاتے ہیں یا پھر کہیں گمنے پرنے کی جگہ جاتے ہیں اور وہاں پر درخ پودے پول وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر جو نیچے گاس وغیرہ لگی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی قسم کی یعنی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اگر آپ کوشش کرتے ہیں چھوٹے موٹے لکڑیاں توڑتے ہیں پودے توڑتے ہیں تو اس چیز پر جرمانہ ہے جہاں کہی بھی سعودیہ میں آپ پارک جاتے ہیں سرکاری پبلک مقامات کہی پر بھی جاتے ہیں تو جو سرکاری روڈو کیو پر پودے پول وغیرہ یہ تمام ترچیزیں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں ورنہ شورتہ وغیر آپ کو دیکھے گا تو اس چیز پر آپ کو ایک ہزار ریال تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ انتہائی سادہ الفاظ میں ہم نے آپ کو سمجھایا اور یہ تھے اہم خبر سعودی عرب سے جسے ہم نے آپ کی ساتھ کور کیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ